بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں آج بنا رہی ہوں چکن اور مٹر کا سالک بہت ہی آسان ریسیپی ہے بہت جلدی بن جائے گی سہری میں آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں آدھا کلو چکن کو میں نے تھوڑے سے آئیل میں جنجر گارلک کے پیس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے جنجر گارلک پیس لیا تھا اس کے ساتھ میں نے چکن کو فرائی کر لیا ہے الگ سے تھوڑے سے مٹر کو میں نے جو ہے پانی میں گرال گیا تھا اب یہاں پہ میں نے ایک پیس بنا ہے جو کہ کچھ یوں ہے ایک پیاس لیں گے بڑا جس کو براؤن کر لیں گے آدھا کب دہی اور دو بڑے ٹیمارٹر کو چھیل کے اس کے ساتھ ہم تمام نمک آپ استعمال کریں گے ہزپیز زائے کا اور اس مسالے کو مچھے سے بھون لیں گے جیسی یہ مسالہ بھونے کا ساتھ میں شامل کر دیں گے فرائی چکن اور مٹر جو کہ میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھے اب اس کو ہم مسالے کے ساتھ تھوڑی دھر پکائیں گے تقریباً پاس سے چھے منٹ اس کو بھونیں گے پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی گلنے کے لیے تک کہ چکن ہماری اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور ایک اچھا سا ہمارا شروع میں والا سالن بن جائے دو گرین چلی یہاں میں کٹ کر کے ڈال دوں گی تک کہ ایک اچھا سو ارومہ آجائے لیجئے بھائی سالت دیار ہو گیا ہے آپ سہری میں انجوائے کیجئے گا ریسی کی پسنا جائے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں گے اللہ حافظ